سرکار ختمی مرتبت کی ذات کوئی بھی ایسی اچھی صفت نہیں ہے جو آپ کی ذات میں نہ پائی جاتی ہو حسن یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری انچِ خُبان حمیداراً تو تنہا داری وہ تمام اچھے اصاف و تمام فضائل جو انبیاء میں بکھرے ہوئے ہیں سرکار ختمی مرتبت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں یکجا موجود ہیں حضور کی ایک نمائیہ صفت یہ ہے کہ حضورِ اکرم کو انسانوں سے پیار تھا عشق تھمو انسانوں سے محبت تھی حضور کو بلکہ ہم جب تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں صرف انسان ہی نہیں حتی جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے جہاں حضورِ اکرم نے انسانی حقوق کو بیان کیا وہیں جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا حضورِ اکرم کو اللہ جللہ شانو نے رسول بنا کے بھیجا تھا ایک ذمہ داری دی تھی ایک جوٹی دی تھی ان کو پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو حقائقِ عالم سے عشنا کریں ان کو ان کے رب سے عشنا کریں ان کو ان کی حقیقت سے عشنا کریں ان کی قدر و قیمت بتائیں یہ ایک ذمہ داری تھی خب ذمہ داریاں لوگوں کو سوپنا ایک اہم سی بات ہے آج بھی لوگوں کو ذمہ داریاں سوپی جاتی ہیں جنہیں ذمہ داری سوپی جاتی ہے ذمہ دار بنایا جاتا ہے ان میں سے کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے ذمہ داری نبھانے میں کوتا ہی بھرتے ہیں ان کو کبھی سزا دی جاتی ہے کبھی زبانی طور پر ان کی سردنش کی جاتی ہے کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو اپنا کام بڑی ایمانداری سے نبھاتے ہیں اپنے ذمہ داریوں کو بڑی ایمانداری سے نبھاتے ہیں ان کی تعریف ہوتی ہے ان آمات سے ان کو نوازہ جاتا ہے حوصلہ افضائی کی جاتی ہے تاکہ وہ اور بہتر طریقے سے کام کو انجام دیں آپ کو یہ دو ہی طریقے کے افراد ملیں گے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ذمہ داری سوپی گئی رسول خدا کی ذات میں ایک تیسری قسم بھی نظر آتی ہے تیسری قسم یہ ہے کہ پروردگار نے نہ صرف یہ کہہ پیغمبر کی سردنش نہیں کی کہ آپ نے کام کو ٹھیک سے انجام نہیں دیا یا اس بات پر بھی ایک تفاہ نہیں کیا کہ تعریف کرتا کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کام انجام دیا نہیں پیغمبر نے اپنے ذمہ داری کو کچھ اس طرح سے نبھایا کہ ذمہ داری دینے والا خدا پیغمبر سے کہتا ہے کہ اب اتنی بھی زیادہ محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہے ذمہ داری کیا تھی ذمہ داری ہے انہیں حقائق سے عشنا کرنا ذمہ داری اس بات کی دی گئی تھی کہ انہیں ایمان کی روشنی سے ان کے دلوں کو منور کرنا یہ ذمہ داری دی گئی تھی حضور اکرم نے کچھ اس طرح سے ذمہ داری کو نبھایا کچھ اس طرح سے ذمہ داری کو انجام دیا اتنی جانفشانی سے پیغمبر نے ذمہ داری انجام دیا کہ خدا کہتا میں اتنا تو تم سے نہیں کہا تھا کیا اگر یہ مومن نہیں ہوتے ہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تم اپنی جان دے دو گئے ان کے پیچھے عزیزوں لوگ ذمہ داری نبھاتے ہیں صرف ذمہ داری ایک ذمہ دار کی حیثیت سے لیکن پیغمبر اکرم جب ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو عشق ہے انہیں ان لوگوں سے محبت ہے انہیں ان لوگوں سے صرف اس عنوان سے پیغمبر ان کی ہدایت کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے کہ اللہ نے انہیں ایک ذمہ داری سوپی ہے اور ایمانداری سے ذمہ داری کو نبھانا ہے ایمانداری سے ذمہ داری کو نبھانا اور ہوتا ہے عشق و محبت کے سائے میں ذمہ داری کو نبھانا اور ہوتا ہے پیغمبر اکرم کی یہ نمائی خصوصیت تھی عشق ہے انسان سے محبت ہے انسانوں سے